موسیقی کپتان کے وزیر آزم پر پھر تنقید کے بانسرز بولے نواز شریف کے پاس دو راستے ہیں تلاشی یا استیفہ اسلام آباد بند کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا دو نومبر کو بڑا فیصلہ ہونے جو رہا ہے دو ہزار اکٹھارہ بہت دور ہے وزیر آزم پہلے پاناما کا جواب دے وہ حکومت نہیں چلا سکتے کھنڈے مزاج کے ڈاکٹر عشرت علیباد کا پارا چانہ کھائے نام لیے بغیر ایمکو ایم پر کڑی تنقید گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی سے برامد اسلحہ فوج سے لڑنے کے لیے خریدا گیا سیاسی جماعت ملوث ہے ذمہ دار جہاں بھی ہوں پکڑیں گے سانیہ بلدیہ اور بارہ مئی کے ذمہ داروں کو پھانسی ہوگی انتہائی گھٹیا انتہائی کمزرف انتہائی ذہنی پستی کا شکار بائی پولر شخص سمجھتا ہوں رشوت علیباد کے بعد مصطفیٰ قدار گورنر سندھ کا پی ایس پی سربرافر جوابی بار کہاں مصطفیٰ کمال دہری شخصیت کے حامل اور قابل علاج ہیں پاکسر زمین پارٹی کا عشرت علیباد کی گرفتاری کا مطالبہ ترجمان کا کہنا ہے سانیہ بلدیہ کے دانے بانے گورنر ہاؤس سے ہی ملیں گے کس کو کس کے حکم پر قتل کیا زیا پہاڑی نے سب اگل دیا تارگٹ کلر زیا پہاڑی کا چالیس افراب کے قتل کا اطراف بتایا مولانا شامزائی اور مولانا فتح پوری کے قتل کی منصوبہ بندی سیکٹر انچارج لائن زیریاں نے کی ہر تالوں کے دوران درجنوں گاڑیاں جلائیں جی آئی ٹی رپورٹ نائنٹی ٹھو نیوز نے حاصل کر دی کراچی میں اسلحے کا ایک اور بڑا زخیرہ پکڑا گیا رینجرز کی اور انگی سیکٹر ون اے میں کارروائی ایک دکان کے خفیہ خانوں سے اسلحہ برامت کر دیا دس آر پی جی سیون، تین سب مشین گنز، آر ٹرائفلز، بائیس ہزار گولیاں شامل ترجمان رینجرز کے مطابق اسلحہ متحدہ کے سیکٹر آفیس سے ملا بدامنی کے لیے استعمال ہونا تھا کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی پھر بلا اشتیال فائرنگ تین بچے اور دو خواتین زخمی، خواتین مارٹھر گولے کا نشانہ بنی آئیس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے کرلا سیکٹر میں پالانی گاؤں کو نشانہ بنایا پاک فوج نے بھرپور جوادی کا روائی کی برطانیہ کے چیف آف جرنل سٹارف نکولیس کارٹر کی آرمی چیف جرنل راہیل شریف سے ملاقات جی ایش کیو میں یادگار شہدہ پر حاضری دی برطانوی فوج کے سربراہ نے شمالی وزیرستان کا دورہ بھی کیا پاک فوج کے فارمیشن کمانڈر نے قوائل علاقے کی صورتحال پر بریپنگ دی چائنہ کٹنگ کے ماسٹر مائنڈ احسن عرف چننو مامو کی ایک اور جال سازی فکڑی گئی چننو مامو نے سرپرستوں سے مل کر پی آئی ڈی سی کو ساڑھے چار کروڑ کا چونہ لگایا ایف آئی اے کراچی نے چننو مامو کے فرنٹ وین شاہد حسین سمیں دو ملزم گرفتار کر دی ہلری اور ٹرمپ کا آج آخری مباحثہ دونوں صدارتی امیدوار تو مدے مقابل ہیں ہی ان کے تیارے بھی ہم نے سامنے مباحثے کے لیے ٹرمپ بڑے ہلری چھوٹے تیارے میں لانس ویگاس پہنچی ٹرمپ کے دس عرب کے تیارے کی سیٹھے ہالی سونے کی ہلری کے تیارے کی مالیت نو عرب روپے سے زائد پاکستان میں پرکٹ کے میدانوں میں انٹرنیشنل کھلاڑی جلد اکشن میں نظر آئیں گے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا گیل اور پولارڈ کراچی کنگز نکلم نارائن سوہیل تنویر لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے بریتھ ویڈ خویجہ گلیڈیٹرز میں شامل مزبہ آفریدی شوئے ملک اور سرپراز پرانی ٹیمز کی نمائن لگی کریں گے پاک پالچ کی قرکٹ ٹیم نے آسٹریل بھی سپورٹ کو شکست دے دی ٹی ٹوینٹی میچ میں پاک آرمی نے 131 رنز کا حدف چھے وکتوں پر انیس سے اوور میں حاصل کیا پور کمانڈر لاہور لیپٹینٹ جنرل صادق علی نے انامہ تقسیم کیے کہاں امید ہے آسٹریلیا کی قومی ٹیم ہی پاکستان آئے گی اور یورپ کا خلائی روبوٹ سرخ سیارے پر قدم رکھنے کے لیے تیار روبوٹ چند گھنٹوں میں مریخ پر لینڈ کرے گا دوسری جانب چینی خلائی جہاز دو خلانوردوں کو لے کر خلائی سیشن کے ساتھ کامیابی سے جڑ گیا موسیقی